اسلام دوستو میں انا مرفع پیروز زکی اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کپتان بابر آزم کے حوالے سے جنہوں نے بہت ہی اہم کچھ ہنٹس دی ہیں ہمیں کہ پاکستان آخر کس کومبینیشن کے ساتھ ٹی ٹوانی ورلڈ کپ میں اترے گا اور کیا چیز بابر آزم نے جو وہ اپنی ٹیم میں تبدیلیاں کی ہیں لیکن ساتھ ساتھ کچھ ڈسپوانمنٹ بھی ہے پاکستان کرکٹ فانس کے لیے جو ایک امید لگائے ہوئے تھے کہ آخر ہم لوگ جو وہ اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سب میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو کو شیئر کرنے لگا ہوں دو تین پوائنٹس آپ کو جب وہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ اند تک ویڈیو ضرور دیکھے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب جو وہ ضرور کر دیں دیکھیں پہلے تو بہت ایک اچھی خبر بابر آزم نے دی ہے کہ ہارس روف مکمل طور پر فٹ ہو گئے ہیں ان کو میڈیکل پینل نے جب وہ کمپلیٹی یس دے دیا ہے گرین سگنل دے دیا ہے کہ وہ ٹی ٹون کی ورلڈ کپ میں اور جو انگلینڈ کی سیریز ہے اس میں ہمیں ایکشن میں دکھائی دیں گے اور فول ریدم میں ہارس روف دکھائی دیں گے تو دیٹ مینز کہ جو پلینگ 11 ہے اس میں ہارس روف نے انٹری جو وہ ڈال دی ہے لیکن اب جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ کونسا فاس بولر آخر ہارس روف کی جگہ بیٹھے گا یعنی کہ محمد آمیر کیا بیٹھیں گے مجھے نہیں لگتا کہ محمد آمیر بیٹھیں گے شاہین آفریدی کیا بیٹھیں گے مجھے نہیں لگتا کہ شاہین آفریدی بیٹھیں گے تو ایک پیچھے بولر جو بچتا ہے فاس بولر کیونکہ پاکستان چار سٹریٹ فاس بولر کے ساتھ تو نہیں جائے گا تو نسیم شاہ کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ پلینگ لیون کا حصہ اب نہیں ہوں گے اور ہارس روف کو انکلوڈ بابر آزم کریں گے اپنی پلینگ الیون کے ساتھ اور تینوں ہی فاس بولر جو ہیں وہ ایک طرح سے پیس بھی ہمیں مل جائے گی سوئنگ بھی ہمیں مل جائے گی اور نیو بول ڈیتھ اوورز یہ سب کومبینیشن جو ہے شاہین آمیر اور ہارس روف کے ایک ساتھ کھیلنے سے جب وہ ہمیں مل جائے گا ایک چیز بہت دی بابر آزم نے تھوڑی سی ایکسپلین کیا اور دیٹھ ایس دی سٹائل اف کرکٹ آف پاکستان انہوں نے بھی اور اماد بسیم دونوں نے ایک بات کیا کہ پاکستان نے جو آئرلینڈ کے خلاف جو سیریز ابھی جو سیریز میں جو پہلا ٹی ٹوئنڈی ہارا تھا اس سے ایک سبق سیکھا ہے اور انہوں نے اپنی جو گیم پلے ہے یعنی کہ بیٹنگ سٹائل جو ہے اس کو تبدیل کرنے کی جو وہ کوشش کیا اور یہ چیز انہوں نے کہا کہ آپ انگلینڈ کے خلاف جو سیریز ہے اس میں اٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ میں جو ضرور دیکھی گا کیونکہ یہ ایک چیز جو پلینگ سٹائل ہوگا بہت ہر سا جو وہ ڈیفرنٹ ہوگا پاکستان کرکٹ ٹیم میں ایک ڈیفرنٹ اپروچ کے ساتھ کھیلے گی اب دیکھ رہا ہوگا کہ کیا کس اپروچ کے ساتھ کھیلے گی کیونکہ بابر آزم نے سیم ٹائم یہ بھی کہا کہ لوگ جو ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم لوگ چوکے چھکے مارے لیکن ایسا پوسیبل نہیں ہے سیچویشن کے حساب سے ہی کھیلنا ہوگا تو یہ تھوڑی سی سٹیٹمنٹ ایک طرف آپ نے کہنا کہ ہم نے گیم پلے جو وہ چینج کر دیا اور دوسری طرف یہ کہنا کہ ہم نے جو ہے وہ ہر بال پر چھکا یا چوکا ہم لوگ نہیں مار سکتے لیکن اگر گیم پلے چینج کیا ہے تو کم سے کم اتنا کرکٹ فینز ضرور ہم لوگ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بابر آزم اور جو پلینگ 11 ہوگی پاکستان کی وہ دو سو رنز جو ہے وہ کم سے کم ہر میچ میں ضرور کرے گی اگر گیم پلے جو ہے وہ اگر چینج کر دیا بے شک ہم لوگ نہیں کہتے کہ آپ چوکے چھکے مار کے جو وہ چار سو رنز سکور کریں لیکن کم سے کم دو سو رنز جو ہیں وہ آج کل کے ٹی ٹونٹی کے دور میں مورڈن دے کرکٹ میں ضرور بنتے ہیں چاہے وہ جس طرح سے کریں اچھا ایک بہت ہی قسم کی بات بابر آزم نے کر دیا اور وہ انہوں نے کنفرم چیزیں جو ہے وہ دو بتا دی ہیں نمبر ون انہوں نے کہا کہ محمد رزوان جو ہے وہ اوپننگ کریں گے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں اور انگلینڈ سیریز میں اور ایک سیم ٹائم وہ خود یعنی کہ بابر آزم جو ہے وہ نمبر ثری پر بیٹنگ کریں گے اب اس میں دو چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں ایک تو یہ کہ بابر آزم اور محمد رزوان کے جو فینز ہیں یعنی کہ اس اوپننگ جوڑی کے جو فینز ہیں انہوں نے بہت کمال کی سپرب قسم کی پرفارمنسز ان ریسن پاس دی ہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ٹونٹی ون ٹونٹی ون ٹو میں کمال کی ان کی پرفارمنسز ہیں فائنل یا سمیں فائنل کی بات کریں تو انہوں نے پاکستان کو انڈیا کے خلاف بھی جو ہے وہ جس طرح سے شکست دی تھی ٹونٹی ونی ون میں وہ اس میں بہت زیادہ ان کی contribution تھی اور ہمیشہ ایک history میں جو ٹی ٹونٹی پاکستان کی جو history ہے اس میں ان دونوں کا as an opening pair صرف ایرز جب وہ ان کا نام لکھا جائے گا لیکن بابر آزم due to some reasons بابر آزم نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ نمبر تین پر کھیلیں گے یعنی کہ بابر آزم اور محمد رزوان opening اب کبھی بھی پاکستان کی طرف سے نہیں کرتے دکھائی دیں گے بے شک keeping in mind کہ opening pair بابر اور رزوان کے بعد ابھی تک کوئی بھی settle نہیں ہو پایا لیکن پھر بھی بابر آزم نے کہہ دیا ہے کہ رزوان اور وہ opening نہیں کریں گے لیکن same time اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ رزوان کے ساتھ جو ہے وہ opener کون ہوگا سائم عیوب کیا opening کریں گے کیونکہ ان کو تو کافی chances مل گیا انہوں نے اب تک جو ہے وہ proof اپنے آپ کو نہیں کیا چاہے وہ f squad نیو زیلینڈ کا ہو جائے نیو زیلینڈ کا tour ہو جائے یا پھر جو island کی series تھی ان تینوں کو کر لے تو سائم عیوب ابھی تک جو وہ fail رہے ہیں پی ایسل میں اور domestic میں ان کی جو ہے اچھی performance ری ہے لیکن convert جو وہ international material میں اب تک خود کو جو وہ نہیں کر پائے آزم خان نے جو سرپرائزنگلی خود کو کر دیا جن سے اتنی خاصی کوئی امید نہیں تھی لیکن سائم عیوب جو talent ہے نو look shot اور ناٹھوڑکس شورٹ جو وہ کھیلتے ہیں انہوں نے ابھی تک اپنے آپ کو proof نہیں کیا کیا ان کو کھلایا جائے گے یا پھر جو یو اے اس کو میں جو cricket ہے اس کو چھوڑ کر رہے ہیں عثمان خان کیا ان کو کھلایا جائے گا اب سائم عیوب ریزوان کو دیکھیں تو left right combination بنتا ہے عثمان اور ریزوان کو دیکھیں تو پھر right دونوں کا جو combination ہوگا اور wicket keeper کے بھی ایک extra جو ہے وہ پاکستان کے پاس یعنی تین تین wicket keepers جو ہے پاکستان کو مل جائیں گے اگر تو عثمان خان open کرتے ہیں ریزوان کے ساتھ لیکن chances اب یہی بن رہا ہے کہ سائم عیوب کو ہی retain کیا جائے گا لیکن اگر سائم عیوب نہیں پرفارم کر پاتے انگلینڈ کے خلاف تو پھر عثمان خان جو وہ کھیلیں گے پاکستان کے لیے ٹی ٹورنی والکپ ایز ان اوپنر اوہد ریزوان تو یہ انگلینڈ کی جو سیریز ہے یہ last chance ہوگا سائم عیوب کے لیے اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے ورنہ پھر first جو preference ہوگی وہ عثمان خان کو team management جو ہے وہ رکھ لے گی تو یہ کچھ باتیں تھیں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی اپنی فیڈبیک سے ضرور آگاہ رکھئے گا ففیرو زکی کو اجاز دیجئے اللہ حافظ